دس کروڑ نوکریاں لوگوں کی ادھار ہیں پرائیم منسٹر پر جس میں سے دس بھی نہیں رکھے گئے ہیں ایسے میں جل نگم کی ان نوکری کرنے والے بچے اور بچیوں کو سرکار بدلنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے نوکریوں سے نکال دیا ظاہر ہے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے سوا مانیہ ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ان کو انصاف دیا اور کہا کہ انہیں جوائنگ آئیے وہ جوائنگ نہیں ہوئی پھر کنٹمٹ کیا بچوں نے وہ کنٹمٹ الاؤ ہو گیا پھر اس کے بعد سرکار سپریم کورٹ گئی ہم سپریم کورٹ کی جے کہنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں جب سرکاریں ظلم پر اتر آئیں اور سرکاریں جنتہ کے سیر وٹ لینے کے بعد ان کے ساتھ دھوکھا کرنے لگیں تو سرکار اور آسمان والے کے بیچ میں ایک اور طاقت ہے اور وہ ہے نیایاتے سپریم کورٹ اور بہت سے موقع پر سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے دیش کے قانون اور ڈیموکریسی کو بچایا ہے لوگوں کو ان کے حق دلائیں ہو سکتا ہے یہ چند سو بچوں کا معاملہ بہت چھوٹا ہو لیکن سپریم کورٹ نے کل اپنے یادیش میں جو کہا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اگرہ جنو دوہزار سترہ کہ ان کا اکہ نے خواہ سے پہنچھا ہے کیا سو بچوں کا اکہ دوہزار سترہ ہم کا کہنا ہے کہ ہم کا کہنا ہے کہ چیف انجینئر نے گیارہ آگز دو ہزار سترہ کو جو برخواستگی کی تھی اس آدیش کو کوشش کیا جاتا ہے خارج کی اور آگے کہتے ہیں last way the appeals along with all the interlocatory applications are disposed of in the above terms no order as to costs اور اس طرح سے پتر پردیش کی سرکار کی اپیل disposed of خارج کی میں ان بچوں کو غریب پریوار کے بچوں کو ان کے پریواروں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان میں بہت سے بچے بچیاں ایسے ہیں جن کے رشتے لگے تھے وہ رشتے ٹوٹ گئے ان میں بہت سے بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کے گھروں پر ٹین کی چھت نہیں ہیں ان کی بددعائیں اور ان کی دعائیں دونوں کا مطلب ہوتا ہے اور ایک سوچنا آپ کو یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ماننی اجتب نیائیالے کے اس آدیش کے بعد ہر کنڈیڈیٹ کو تقریباً سوا چھے لاکھ روپیہ دلے گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ بھکمری کے اس دور میں یہ بچے مقدمہ لڑنے کے لیے پیسے کا حاصل آئے ہوں گے اور وہ سوا چھے لاکھ روپیہ جو ان کی محنت کی تنخواہ کی ان کو ملنا چاہیے تھا جو یہ اپنے پریواروں پر لگاتے جن بچیوں کے رشتے ٹوٹ گئے اگر یہ سوا چھے لاکھ روپیہ ان کے پاس ہوتے تو یہ رشتے نہیں ٹوٹتے اس لیے بھی ماننی اجتب نیائیالے کا یہ فیصلہ مانویہ آدھار پر بھی بہت مطلب ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اتردیش سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماتر دو لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایک مجھے اور ایک میرے ہوئے اس لیے کو ماتر دو لوگوں کو سزا دینے کے لیے آپ نے بے ہو جائی اتنے لوگوں کو سزا دینے آخر کار دودھ کا دودھ ہوا پانی کا پانی ہوا اور سچ سچی ثابت ہوا سدبدی آ سکتی ہے تو بہتر ہے ان بچوں کو جل سے جل جوائن کر آیا جائے وہ نہ ہو سکتا ہے عدالت کا رخ اور قرار ہو جائے